اسلام علیکم ایوریون اس اس ادنان ویلکم تو آور یوٹیوب چینل ویڈیو لرننگ زون اور جیسے کہ پتہ ہے آج ساتھ جولائی دوہزار تیس اور انگلیش ٹوزیرو ون کی اسائیمنٹ آ چکی ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والوں اینجی ٹوزیرو ون کی اسائیمنٹ کا سلوشن جو کہ بہت ہی ایزی اپنے جس کوپی پیسٹ کرنا ہے کوئی زیادہ سین نہیں ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ویڈیو لرننگ زون کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کانیلی سبسکرائب کر لیں اور سابت میں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام اپ ڈیئر سب تک پہنچتی رہے ہیں اس کے بعد جی تو اینجی فائف زیرو تھری کا میں نے آرریڈی سلوشنز پوسٹ کر دیا ہے بیس انگلش والوں کے لیے انگلش فائف زیرو تھری کا اور اس کے علاوہ اسلامیہ ٹو زیرو ٹو کا آرریڈی پوسٹڈ ہے تو باقی اس میں ہماری یوٹیوب چینل پر آپ کو ہر قسم کا جی ڈی بی کا سلوشن اور ہر بوک کے شورٹ لیکچرز اسائیمنٹس کوئیزز کے سلوشنز مل جائیں گے تو کانیلی لازمی سبسکرائب کیجئے گا میکسیمم لوگز دیکھ لیں ویڈیوز کو دیکھ لیتے ہیں اور سبسکرائب نہیں کرتے تو کانیلی سبسکرائب کر دیجئے گا اور اسائیمنٹ ہے اور ٹوٹل مارکس اس کے ٹوینٹی ہیں اور جو لیکچرز کور کر رہی ہے وہ ہے نائنٹی ٹو فورٹی نائنٹین ٹو فورٹی جی نائنٹین ٹو فورٹی سو اپلوڈ یور اسائیمنٹ ان اپ پر پروپر فارم ایم اس ورڈ فائل کرپ فائل ویل بی اوارڈر زیرو مارکس آپ نے ورڈ فارم میں اسے اپلوڈ کرنا ہے اور آپ اگر کرپ فائل اپلوڈ کرتے ہیں لائک جیسے کہ آپ کسی اور ڈاکومنٹ میں بنا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں تو وہ کرپ فائل ہوگی اگر ٹیچر کے پاس اوپن نہیں ہوگی تو آپ کو مارکس ملیں گے زیرو اس کے بعد اسائیمنٹ شل بی زومد ان ایٹ زیرو اور ایڈی میں نے آپ لوگوں کو بتایا یہاں سے آپ کو آپ نے دیکھ رہا ہے زوم آپ کی ون ہنڈرڈ پرسنٹ ہونی چاہیے تب آپ نے سائیمنٹ بنانی ہے اس کے بعد پلیجریزم سے بچنے آپ نے کوپی پیسٹ بلکل بھی نہیں کرنا اگر کوپی پیسٹ کرتے ہیں تو آپ کا جو کیس ہے وہ وہ ڈسیپرن کمیٹی کے پاس چلا جائے گا اور اس کے بعد فاؤنڈ کلرر شل بی بلیک اینڈ فاؤنڈ سائز ٹوال ٹائم نیو رومن جو آپ نے فاؤنڈ سائز رکھنا ہے وہ ٹوال اور جو فاؤنڈ سٹائل رکھنا ہے وہ ٹائم نیو رومن ہمارا ویو لرنگ زون کو چینل کو لازمین سبسکرائب کر لیجئے گا اس کے بعد ہم سلوشن کو دیکھ لیتے ہیں کوسٹن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کوسٹن ہے کیا کوسٹن لکھا ہوا رائٹنگ پیس آر بینیوز اناکسپٹیبل وی ریکوائیر ایمیل فاؤنڈر شیئرد بائی دی ایوان پلینر اپنے ایک آپ کو پیرا گراف دیا ہوا یا لیکی ایک لیٹر لکھا ہوا ہے آپ نے اس میں سی ٹیکنیکس لکھنا ہے کہ کونسی ٹیکنیک یوز ہے اور یہاں پر آپ کو کچھ ٹیکنیکس دی گئی ہیں جیسے بفر ریزن سپورٹنگ دی نیگٹیو دیسیجنز اور کلیر ڈیپلومیٹک سٹیٹمنٹ آف دی نیگٹیو دیسیجنز ہیلپفول فرینڈلی اینڈ پوزیٹیو کلوز یہاں سے آپ نے اس کا مطلب اس طرح کہہ سکتے ہیں آپ نے جس کوپی پیسٹ کرنا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے بفر کیا ہے کسی سیچیویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے بفر لائک پہلی مطلب اسے ہینڈل کر لیا جائے تو بعد میں اسے سیڈ نیوز دی جائے تو آپ نے دیکھ ہے we are said in firm you that the spring festival series first concert of the year has been cancelled تو میں آپ کو نیچے solution دکھا دیتا ہوں وہاں پر آپ کو سمجھ جائے گی یہ پر آپ نے کچھ کچھ لمبی چوڑی یہ کوئی سین نہیں راکٹ سائنس نہیں ہے آپ نے جس کوئیسٹن سے لے کر یہاں تک کاپی کر لینا ہے یہاں تک ٹھیک ہے اور ویسے آپ نے جب کوئیسٹن اسائیمنٹ بنانی وہاں سے پیسٹ کر دینا ہے نیچے آپ نے یہ چار پوائنٹ لکھ لینا ہے جو کہ ٹیکنیکس ہیں جو آپ کو یوز ہوئی ہیں آپ نے ان کو تھوڑا بتانا ہے کہ یہاں پر کون سی ٹیکنیک ہے بفر کون سی ہے اور یہ ریزن سپورٹنگ کون سی ہے کلیر ڈیپلمیٹک والی کون سی ہے اور ہیلپ فل فرینڈلی اینڈ پوزیٹیف کلوز کون سی ہے تو چلیے سلوشن کو دیکھ لیتے ہیں بفر دیکھیں پہلے ہے بفر we are said to inform you that the spring festival series first concert of the year has been cancelled یہ دیکھیں یہ وہی بات ہوئی ہے جو کے اوپر mention کی ہوئی already یہاں پر دیکھیں اس کا جو real answer وہ یہ ہے وہ بس آپ یہیں تک بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ نے یہ والی line آگے لکھنی ہے this line serves a buffer because it starts with the expressing sadness softing and impact of the bad news dead fellows تو یہ لکھ سکتے ہیں otherwise no issue اس line کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وفر اور یہ والی line اس طرح مقصد کے لئے استعمال کی گئی ہے تو باقی second way second point جو ہے reason supporting the negative decisions we made the decisions to put off the event due to advice from the local health department department due to the outbreak پھر یہ پہ اوپر mention کیا ہوئی ہے یہاں پہ بیسے ہی copy paste کر سکتے ہیں یا سے آپ نے میرا answer دیکھے آپ copy paste کر سکتے ہیں اور اس کے نیچے بھی یہ line آپ پہ لکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں otherwise no issue ان تھرد پہ آجا تھا کلیر diplomatic statement of this negative decisions the supreme festival series first concert has been cancelled یہ already mentioned اوپر اس کے بعد ہے اس کے بعد آپ کو یہ statement کا بتایا گیا ہے بتایا گیا کہ اس میں negative decisions ہیں canceling کے وجہ یہ وہ اور ویسے یہ چوتھا آگیا ہے helpful friendly and positive close تو یہ بھی اوپر mention کیا ہوئی آپ یہاں سے copy paste کر سکتے ہیں اس کا میں میں نے اس کے والی یہ ویلائن نہیں لکھی اگر آپ لکھنا چاہے اس کے آگے تو لکھ سکتے ہیں otherwise no issue جی تو second question تھا آپ نے لیٹر لکھنا تھا ایک تو لیٹر لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ نے یہی follow کرنا ہے جیسے میں نے کیا ہوا ہے اس میں changes کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ کر بھی لیں گے تو no issue جیسے آپ کو best لگے آپ نے ویسے لکھ لینا ہے اور اس کے بعد یہ لیٹر لکھا ہوا ہے آپ نے اس میں changes کر لینا ہے تھوڑی بہت اگر کرنی ہو تو اس کے بعد یہاں پر یہ میں نے تھوڑا سا بڑا کر کے لکھا ہوا آپ تھوڑا سا چھوٹا کر کے اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں جیسے آپ کو بیٹر لگے تو یہ آپ کا جو last پر آپ نے last پر جو آپ کا فارمیٹ ہوگا وہ بھی اس طرح ہوگا sincerely اس کے بعد your name your position your company آپ نے یہ اسی طرح رہنے دینا پر نام اگرہ mention کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیس فارمیٹ آپ نے بتانا ہے ان کو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں تو آئی آپ کو یہ سلوشن کی سمجھ آگئی ہوگی تو اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو سے ہیلپ ملتی ہے تو کینڈلی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ تمام اپ ڈیٹس ملتی رہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ جو امید آمنتے ہیں جو امید آمنتے ہوگی تو پڑا موسیقی